ہیلو اینڈ ویلکم کلو ایوٹیوب چینل میں ہوں تیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ فلیکس پاکستان کرکٹ ٹیم کا آئندہ جو کیپٹن ہوگا اس حوالے سے قومی کرکٹ ٹیم کے جو کھلاری ہیں جو سینٹرل کونٹریکٹ میں کھلاری شامل ہیں ان کو بتا دیا گیا کہ جی کون ٹیم میں شامل ہوگا اور کون ٹیم میں شامل نہیں ہوگا کون ریڈ بال کا کیپٹن ہوگا اور کون وائٹ بال کا کیپٹن ہوگا اس حوالے سے پی سی بی کی جانب سے ایک انیشیائٹیو لیا گیا تھا کہ تمام کھلاریوں کو لوپ میں لیا گیا تھا ان کے ساتھ ایک کونیکشن کیمپ کے نام سے کچھ سیشنز پر مشتمل یہ ایک کیمپ تھا جس میں ہیڈ کوچز اور پی سی بی کے حکام جو تھے وہ شامل تھے تمام کھلاری شامل تھے اس میں ایک یہ سیشنز کیے گئے تھے اور جس میں تمام جو ٹیم کے سینئر کھلاری تھے وہ بھی موجود تھے شہینشاہ فریدی محمد رزوان بابرعظم شان مسود اور جتنے بھی ٹیم کے کھلاری تھے ان کو اس سیشن میں شامل کیا گیا تھا اور ان کو بتایا گیا تھا کہ جب تک ٹیم میں یونٹی نہیں ہوگی تب تک ٹیم جو ہے وہ متحد ہو کر کھیلے گی نہیں تو کمیابی حاصل نہیں ہوگی اس حوالے سے جو ہے کل پریس کانفرنس بھی کی گی ہیڈ کوچز اور پی سی بی حکام جو سی ایو ہیں پی سی بی کے سلمان نصیر لوگوں نے بتایا کہ جی تمام چیزیں جو ہیں وہ ابھی پروسیز میں ہیں اور کوئی بھی اس طرح کا فیصلہ نہیں کیا گیا کہ وائٹ بول کے کیپٹن کو ہٹایا جا رہا ہے یا ریڈ بول کے کیپٹن کو ہٹایا جا رہا ہے اگر پاسٹ میں چلا جائے معاملہ تو سال دوہزار تیس کے اوڈی آئی ورلڈ کپ سے پہلے پی سی بی اور کھلاریوں کے درمیان تحفظات تھے جو سنٹرل کونٹریکٹ کے جو کھلاری تھے ان کی تنخواہوں کے مسائل تھے اور اس حوالے سے کچھ باتیں اس طرح بھی تھی کہ جو کیپٹن ہیں قومی کرکٹ ٹیم کے اس وقت بابر آزل تھے اور ان کے اور جو چیئرمن پی سی بی تھے زکا آشرف ان کے درمیان جو تھے وہ اختلاف تھے وہ کچھ کھلاریوں کو تبدیل کرنے کا کہہ رہے تھے اور اس کے علاوہ جب یہ ساری سیچویشنز تھی اور اسی دوران پاکستان ورلڈ کپ کے جو سوپر ایٹ جو پہلا ہی سٹیج تھا اور یای ورلڈ کپ تھا اس میں آؤٹ ہو گیا تھا انڈیا شکست تھا ہی بھی پاکستان نے اس سے آفریلیا سے پاکستان میں شکست تھے دی ایون افغانستان سے جب پاکستان میں شکست تھے تو معاملہ جو ہے وہ سارا جو ہے وہ کھلاریوں پر آ گیا تھا کہ یہ ٹیم جو ہے وہ یونٹی نہیں ہے اور اس کے فوراں بعد اوڈی آئے ورلڈ کپ کے بابر آزم کو کیپٹنسی سے ہٹا دیا گیا تھا ٹیسٹ کرکٹ کی اور شان مسود کو ٹیسٹ کرکٹ کا کیپٹن بنایا گیا تھا اور وائٹ بول کا شاہین افریدی کو آلہ کے اوڈی آئے کے لیے جو کیپٹن ہے اس کا اناؤنس نہیں کیا گیا تھا لیکن شاہین افریدی کو ٹی ٹی فارم ایٹ کا کیپٹن بنایا گیا تھا لیکن ان کو بھی دو سیریز کے بعد جب پاکستان نے نیزی لینڈ کا ٹور کیا تو وہاں پہ پاکستان کو شکست ہوئی چار ایک سے تو شاہین افریدی کو کیپٹنسی سے ہٹا دیا گیا اس کے بعد ٹی ٹی ونڈ کپ آ گیا اس سے پہلے نیزی لینڈ نے پاکستان کا ٹور کیا پانچ ٹی ٹوینٹی کے لیے تو پاکستان ایک میچ جو ہے وہ بارش کی وجہ سے واش آؤٹ ہو جاتا ہے اور باقی دو میچز جو ہیں دونوں ٹی میں دو دو میچ جیتے ہیں اور سیریز جو ہے وہ ڈراؤ ہو جاتی ہے پھر پاکستان آئرلینڈ جاتا ہے تو آئرلینڈ سے بھی پاکستان کو شکست ہوتی ہے بابرازم کی کیپٹنسی میں پھر پاکستان جب انگلینڈ جاتا ہے تو وہاں پہ بھی پاکستان کو تین صفر سے شکست کھانی پڑتی ہے انگلینڈ سے پھر جب ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان نے انڈیا سے شکست کھائی اور اس کے بعد اس سے پہلے جب یو ایس اے سے پاکستان کو ڈیفیٹ ملی اور پاکستان جو ہے وہ ورلڈ کپ سے آؤٹ ہو گیا تو اس کے بعد کافی باتیں آئی چیئرمنٹی سی بی کی جانب سے سرجری کا بتایا گیا اور اس کے بعد جو ٹیسٹ سیریز ہوئی ہے ریسنٹی بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان نے کوئی چوبیس پچیس سال کے بعد بنگلہ دیش سے ٹیسٹ میچ بھی آ رہا اور سیریز بھی جو ہے وہ وائٹ واش کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے بعد کافی کرٹیسزم ہوا پی سی بی پر بھی کدھر گئی باتیں سرجری وغیرہ کی اور اسی طرح جو ہے اسی سلسلے میں اب کنیکشن کیمپ کا انقاد کیا گیا تھا جس میں کھلاریوں کے ساتھ سیشنز ہوئے مختلف طرح کے اور جس میں پی سی بی کی جانب سے بتایا گیا کہ ابھی جو ہے وہ پراسس جو ہے وہ جاری ایک الپریس کانفرنس کی سلمان نصیر میں اور آج جو حبر ہے وہ یہ ہے کہ جی بابر آزم جو ہے وہ آئی سی سی چیمپینس ٹروفی دوزار پچیس جو پاکستان ہوش کر رہا ہے اس تک کے لیے بابر آزم جو ہے وہ وائٹ وال کرکٹ کے کیپٹن ہوں گے اور جو ٹیسٹ کرکٹ کا جو فارم ایٹ ہے اس میں یہ جو سرکل چل رہا ہے ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا اس میں شان مسعود ہی پاکستان کرکٹ ٹیم کی قیادت کریں گے اور اس کے علاوہ جو ہے پاکستان کے ٹوٹل جو ہیں وہ ساتھ ٹیسٹ میچز ہیں جن سے پاکستان کو ساتھ کے ساتھ جیتنے ہوں گے اگر ویسے تو بنگلہ دیش تشکست کے بعد پاکستان جو ہے پوائنٹ سٹیبل پر آٹھویں نمبر پر چلی گئی ہے انڈیا جو ہے وہ اس وقت ٹاپ پوزیشن پر ہے ابھی بنگلہ دیش جو ہے وہ انڈیا کے ٹور پر ہے جہاں پر انڈیا نے پہلا ٹیسٹ میچ کوئی دائی سو رنز سے جیت لیا ہے اور اس کے علاوہ سیڈ لنکا نے نیزی لینڈ کو سکسٹی ایٹ رنز سے پہلے ٹیسٹ میں شکست دیے دیئے اور پوائنٹ سٹیبل پر اس وقت سیڈ لنکا جو ہے وہ تیسرے نمبر پر موجود ہے چوتھے نمبر پر نیزی لینڈ ہے پانچ میں نمبر پر انگلینڈ ہے چھتے نمبر پر جنوبی افریقہ ہے ساتھ میں نمبر پر بنگلہ دیش ہے اور آٹھ میں نمبر پر اس وقت پاکستان ہے اور نومے نمبر پر جو ہے وہ ویسٹ انڈیز موجود ہے پوائنٹ سٹیبل پر اگر دیکھا جائے یہ جو ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا ہے تو ایڈیا نے ابھی ساتھ ٹیسٹ میچز جیتے ہیں اور دو میں ان کو شکست ہوئی ہے اور ان کے پوائنٹس جو ہے وہ چھے آسی ہیں اسٹریلیا جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے آٹھ ٹیسٹ میچز وہ جیتے ہیں تین وہ ہارے ہیں اور ایک ٹیسٹ میچ ان کا ڈوا ہوا ہے اور نائٹی جو ہیں ان کے پوائنٹس ہے سیڈ لنکا چار ٹیسٹ میچ کھیلا ہے چاروں کے چار وہ جیتا ہے نیوزی لینڈ جو ہے وہ تین ساتھ ٹیسٹ میچز کھیلا ہے تین میں اس کو کمیابی ملی ہے اور چار میں اس کو شکست ملی ہے نیوزی لینڈ جو ہے اس کو تین ٹیسٹ میچز میں کمیابی ملی ہے اور چار میں شکست ملی ہے انگلینڈ جو ہے اس کو آٹھ ٹیسٹ میچز میں کمیابی ملی ہے اور سات میں اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے بنگلہ دیش جو ہے اس نے ساتھ ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں تین میں اس کو کمیابی ملی ہے چار میں اس کو شکست ملی ہے جنوبی افریقہ پانچ چھے کھیلے ہیں ایک ٹیسٹ میچ ان کا ڈراؤ ہوئے ہیں تین میں اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور دو ٹیسٹ میچز جو ہیں جنوبی افریقہ وہ جیتا ہے اور پاکستان پانچ ٹیسٹ میچز ہار چکا ہے دو ٹیسٹ میچز جیتا ہے وہ اور ویسٹ انڈیز جو ہے وہ سات میں سے چھے ٹیسٹ میچز آ رہا ہے اور ایک ٹیسٹ میچ وہ جیتا ہے وہ جو پیوری میں جو شمار جوزف نے اسٹریلیا کے خلاف ویسٹرن ڈیس کو کمیابی اصل دلائی تھی وہ ٹیسٹ میچ ہے اب پاکستان کے جو ورلڈ ٹیسٹ چمکین شپٹ جو فائنل کا جو خواب تھا وہ اسی طرح پورا ہو سکتا ہے کہ جی پاکستان جو ہے اگلے سات کے ساتھ ٹیسٹ میچز جیتے جن میں سے تین ٹیسٹ میچز وہ انگلینڈ کے ساتھ کھیلے گا اور جو ہے تین � دو ٹیسٹ میچز ان کے جنوبی افریقہ کے ساتھ ہیں اور دو ٹیسٹ میچز دوزار پچیس میں چیمپینز ٹروفی سے پہلے دو ٹیسٹ میچز جو ہیں وہ ویسٹرن ڈیس پاکستان کا ٹور کرے گا اور وہاں پہ دو ٹیسٹ میچز کا انعقاد کیے جائے گا لیکن جو اس وقت سیچویشن ہے پاکستان کرکٹ کی اس میں لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہی ہے کہ نہ وائٹ بال بال کا فارمیٹ کا کیپٹن چینج ہوگا نہ ریڈ بال فارمیٹ کا کیپٹن چینج ہوگا وائٹ بال کا کیپٹن جو ہے وہ آئی سی سی چیمپینز ٹروفی تک ٹیم کی قیادت کرے گا اور آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے جو سات ٹیسٹ میچز بکایا رہے چکے ہیں اس میں شان مسلود ہی جو ہیں وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو ہیں وہ قیادت کریں گے اس کے علاوہ جو ہے مختلف سیریز جاری ہیں اسٹریلیا جو ہے وہ انگلینڈ کے ٹور پر ہے ابھی تین اوڈی آئی میچز کھلے جا چکے ہیں اور تینوں میں اسٹریلیا جو ہے اس کو کمیابی ملی ہے ٹ چاون رنز کی اننس کے لیے تو اس طرح جو ہے وہ کرکٹ جاری ہے اسی ماہ اکتوبر میں اب اگلے ماہ انگلینڈ جو ہے وہ پاکستان کے دورے پر آئے گا اور تین ٹیسٹ میچز کی سیریز کھلے گا چیمپینز کپ جو جاری ہے جو اوڈی آئی کپ ہے پاکستان کا اس میں بھی جو چار ٹیمیں جو ہیں وہ پلی آف کے لیے کولیفائی کر دیا ہے اسٹرالینز جو ہیں وہ ہیں مارکورز ہیں لائنز ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں جو پینترز ہیں انہوں نے تاپ فور کے لیے کولیفائی کیا ہے اور جو سعود شکیل اور سرفراز ایمچ جس کے منٹور تھے وہ ٹیم جو ہے اس وقت اوڈی آئی کپ سے باہر ہو چکی ہے تو اس کا انتیس اکتوبر کو پلی آف ختم ہونے کے بعد انتیس اکتوبر کو اوڈی آئی کپ کا فائنل کھیلے جائے گا اور اس کے بعد انگلینڈ جو ہے وہ پاکستان آئے گا اور پاکستان کی اور انگلینڈ کے درمیان تین ٹیسٹ ایمچز کی سیریز کھیلے جائے گی مزید کرکٹ اپ ڈیٹ کے ل